بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام عصد محمود ہے اور میں ایک ہومیوپیتک ڈاکٹر رو میرا آج کا میسیج ایک پبلک سرویس میسیج ہے سپیشلی ان والدین کے نام ہے جن بچوں کی عمر پانچ ماہ سے تین سال کا دوران ہے عموماً ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کی عمر پانچ ماہ ہوتی ہے تو اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب دانت نکلتے ہیں تو بچوں کو ٹیدنگ ٹرابلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ایک روایتی تکلیف ہے ٹیدنگ ٹرابل جو تقریباً ہر بچے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں بچوں میں کیلشم کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے ہڈیوں کی کمزوری اور اس کے ساتھ ساتھ دست موشن یا اسحال کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کا جو نظام حازمہ ہے ڈائجیسٹیف سسٹم ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں ایریٹیشن یعنی چٹڑپن بہت زیادہ آ جاتے ہیں اپنے والدین کو بار بار تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بیماری میں جو روایتی تکلیف ہے دانتوں کی اس میں پیرنٹس کا کیا کردار ہوتا ہے پیرنٹس کا ردیعمل کیا ہوتا ہے پیرنٹس بار بار اپنے بچوں کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسٹی رائیڈ اور انٹی بیٹکس دی جاتی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ بچوں کا جو امیونٹی سسٹم ہے جو قوت مدافعت ایک نظام ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچوں کی جو گروت ہے یا نشنما ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی منٹلی امپروچ جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے ناظرین اس سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک روایتی تکلیف ہے یہ کوئی ایک پراپر قسم کی ڈیزیز نہیں ہے اس کو بڑی سمجھداری اور اکل مندانہ طریقے سے روایتی تکلیف کو ہینڈل کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس کا ذہنی اور پریشر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے والدین کی مالی اور ذہنی پرشانی کا مدنازہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے ایک میڈیسن شیئر کرنے جا رہا ہوں جن گھروں میں بچوں کی عمر پانچ ماہ سے تین سال کے دوران ہے جی بالکل آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بائیو پلاسجن ٹوینٹی ون یا بائیو ٹوینٹی ون یہ جرمن میڈیسن ہے اور میں سمجھتا ہوں تمام گھروں میں موجود ہونی چاہیے جن گھروں میں بچوں کی عمر پانچ ماہ سے تین سال کے دوران ہے یہ ایک ورڈ وائیڈ پوری دنیا میں ایک مشہور میڈیسن ہے اور تقریباً دنیا کے زیادہ تر جو چائلڈ سپیشلسٹ ہیں اس میڈیسن کو پریفر کرتے ہیں اس میڈیسن کو ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کی دانت نکلنے کی جو عمر ہوتی ہے پانچ ماہ سے تین سال کے دوران ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بچوں میں کیلچم کی کمی دور ہو جاتی ہے ہڈیاں سٹرانگ ہو جاتی ہیں پیچس دست اس موشن کی جو کیفیت ہے اس سے چھٹکا رہا ہو جاتا ہے بچوں کو بچوں کو بار بار الٹی نہیں آتی بار بار کیا نہیں آتی ان کا نظام حازمہ جو ایک کافیہ تک بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بچوں میں چھٹڑا پان ختم ہو جاتے ہیں بچے مسکراتے رہتے ہیں بڑے ہنستے رہتے ہیں اور کھل کلاتے رہتے ہیں اس میڈیسن کی ایک خاصیت ہے وہ خاصیت کیا ہے آپ نے observe کی ہوگا کہ بچے زیادہ تر میڈیسن پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ کیسی میڈیسن ہے اس کا ذائقہ اچھا ہے میٹھا ذائقہ ہے بچے اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹو ٹیبلٹ اگر دن میں تین یا چار ٹائم اگر بچوں کو زبان پر رکھ دی جائے تو یہ آٹومیٹکلی پہلی بات ہو یہ ہے کہ گھل جاتی ہے وہ زبان پر رکھنے کے بعد ہی گھل جاتی ہے اور بچے بڑے شوق سے اسے استعمال کرتے ہیں تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ان تمام والدین کو جن کی بچوں کی عمر پانچ ماہ سے تین سال کے دوران ہے اس میڈیسن کو اپنے گھر میں ضرور رکھئے گا تاکہ آپ کا بچہ ٹٹڑا پن اور اس جیسی تمام تکالیف سے بلکل دور رہ سکے اگر آپ کو میرا یہ میسیج اچھا لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کی تکلیف میں کمی آسکے آپ سب کا بہت شکریہ ڈاکٹر اسرد محمود کالاباہ اسلام علیکم